زیادہ سے زیادہ آپ علامہ صاحب کو سنیے اور ایک بلند آباس سے دروت پڑھ دیجئے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعین الرسول النبي الأمی الهاشمی سیدنا وشفيعنا أبو القاسم وعلى أهل بيته الطیبین الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدین أجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا صَلَوَاتِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَدِ مُحْمَانُ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَدِ مُحْمَانُوا وَعَمَدِ مُحْمَانُوا عزیزوں مجلسوں کے لئے میں نے مختلف مجلسوں میں مختلف تعبیریں اختیار کی ہیں ماشاءاللہ اختلاف تعبیر کسرت معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ حقیقت ایک ہوتی ہے مگر تعبیر کی جہتیں مختلف ہو سکتی ہیں ابھی ماہ محرم ختم نہیں ہوا ہے میں نے غالباً دو سال یا تین سال قبل ایک جملہ کہا تھا پہلی محرم کو کہ قرآن مجید کی حقیقت سے ماہ محرم کو ایک خاص نسبت ہے جملہ یہ عرض کیا تھا میں نے کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے اور محرم تعویل قرآن کا مہینہ ہے یہ مجلسیں مدرسہ قرآن ہیں اور ایک تعبیر میں نے یہ بھی اختیار کی تھی کہ دراصل یہ مجلسیں اور یہ سلسلہ عذا ایک سلسلہ سیر و سلوک ہے انسان یہاں بادہ معرفت بھی پاتا ہے اور تذکیہ نفس کے نصاب سے بھی گزرتا ہے تذکیہ نفس کا ایک عظیم مرکز ہے جس کا نام ہے مجلس سید الشہداء ایک تعبیر اور میں نے گزارش کی تھی کہ حقیقت میں یہ مجلسیں نماز عرافہ ہیں نماز اور مجلس شبیر کا ایک ہے مزاج جو نماز میں کیفیت نصیب ہوتی ہے وہی کیفیت مجلس میں حاصل ہونی چاہیے نماز اور مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج ہو قرب حق کا ارادہ تو آؤ مجلس میں جو اختصار ہو پیش نظر نماز پڑھو طلب ہو دل میں زیادہ تو آؤ مجلس میں نماز نماز مودت ادا ہو رہی ہے سنو غور سے کے آزاں ہو رہی ہے عزیزو میں مماثلتیں بھی ارز کر دوں تاکہ ہمارے نوجوان حضرات اور جو تہذیب تہذیب عزا سے اچھی طرح آشنا نہیں ہے انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ تہذیب عزا کے بنیادی اناثر کیا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں فاتحة الكتاب یعنی سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے آپ دیکھیں گے دنیا میں کہیں بھی فرش عزائے حسین بچھے چاہے سوز خان مرسیہ پڑھے یا خطیب ممبر پر آ کر ذاکری کرے لیکن ممکن نہیں ہے کہ الحمد کی تلاوت کے بغیر مجلس تمام ہو جائے اسی طرح نماز ختم ہوتی ہے سلام پر نماز ختم ہوتی ہے سلام پر اور ممکن نہیں ہے کہ مجلس عزا ختم ہو جائے مگر ہم زیارت نہ پاہیں مماز ختم ہوتی ہے مماز ختم ہوتی ہے مماز اللہ شبیر میں آئے اور وہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کامل یقین لے کر واپس نہ جائے اور صرف نبوت پر نہیں بلکہ حضور کی ذات پر ختم نبوت کا یقین لے کر یہاں سے جیسا جاتا ہے کہیں اور ویسا یقین پیدا نہیں ہو پاتا ہے اس لیے کہ خود قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام ایک اعلان ہے ختم نبوت کا خدا کی قسم خدا کی قسم تخت حکومت پہ جو ذہن آ گیا تھا جب وہ وحی کا مذاق اڑا سکتا تھا جب وہ قرآن کا مذاق اڑا سکتا تھا جب وہ احکام الہی کو پامال کر سکتا تھا تو یہ بھی ممکن تھا کہ ختم نبوت کا بھی مذاق اڑاتا اور منکر ہو جاتا جو اصل نبوت کا منکر ہو اس کے لیے آغاز نبوت اور ختم نبوت کے کیا معنی ہے جو اصل نبوت کا منکر ہو اس لیے یاد رکھیں کہ قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام توحید خدا کی راہ میں سب سے بڑی قربانی ہے اور اثبات ختم نبوت کی راہ میں سب سے بڑی قربانی ہے اور مجالس کی خصوصیات کو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ذمہ دار خطیب ممکن نہیں ہے کہ ممبر پر آئے اور حمد الہی کے بغیر تقریر شروع ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین یہ فقرہ ہر زبان پر جاری ہوتا ہے اور جب ممبر پر قدم رکھتا ہے تو پھر ناممکن ہے کہ یہ فقرہ زبان پر جاری نہ ہو ایسی طرح نہ آتے پیغمبر اور پھر کوئی نہ کوئی ایک آیت قرآن کی کم از کم ضرور پڑھی جاتی ہے یہ گویا عملن تعمیلِ ارشادِ پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ حضور کا ایک ارشاد ہے آپ سب سن لیں اور اس ارشاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے حضور نے فرمایا ہے بلغو عنی ولو آیا تم ہماری طرف سے پہنچاؤ تم ہماری طرف سے تبلیغ کرتے رہو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو ظاہر ہے جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں اور صرف عربی زبان سے واقف ہونا کافی نہیں ہے جو لوگ لذت آشنائے لہجہِ قرآن ہیں انہیں تو تلاوتِ آیات میں ایک لطف نصیب ہوتا ہے ایک حض حاصل ہوتا ہے ایک کیفیت تاری ہوتی ہے ایک وجدان کی منزل حاصل ہوتی ہے لیکن جو لوگ عربی زبان سے ہی واقف نہیں ہیں ان کے لیے کیا ایسے کسی انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کم از کم قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس کے معانی بیان کیے جائے اور اس کے زمن میں سیرتِ پیغمبر بیان کی جائے اس کے زمن میں سیرتِ اولیاءِ خدا بیان کی جائے یہ مجلسیں ہیں عملان اس ارشادِ پیغمبر کی تعمیل بھی کرتی ہے ایک بلندر صلوان سیرتِ اولیاءِ محمد بلندر صلوان ایک اور بلندر صلوان میں نے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہِ مبارکِ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جب ممبر پہ آ رہا تھا سیدِ اولیاءِ دین ذہنِ اولیاءِ دین کی ذات پہ بلندر صلوان اللہ علیاءِ صلی اللہ علیاءِ رحمہِ محمد جب میں ممبر پہ آ رہا تھا تو نازمِ مجلس نے کہا کہ یہ میں خانہِ مودت ہے اور بس اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ قرآنِ مجید سے کوئی ایسی آیت پڑھی جائے جس کا موضوع ہی مودت ہو اس لئے میں نے آیت کا انتخاب کیا سورہِ مبارکِ مریم سے آیتِ مودت تو مشہور ہے معروف ہے میں نے وہ مشہور و معروف آیت اس وقت نہیں پڑھی ہے عمدن نہیں پڑھی ہے اس لئے کہ میں کسی اور مقام سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ جب میں گفتگو ختم کروں تو آپ خود آیتِ ولایت کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں عجیب ارشادِ الٰہی ہے سورہِ مبارکِ مریم کے آخری رکوع کی ایک آیت ہے انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا یقیناً جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عملِ صالح وجہ لانے والے ہیں انقریب ذاتِ رحمان ان کے لئے ایک راہِ مودت یا ایک مخصوص مودت پیدا کر دے گا ذاتِ رحمان ان کے لئے ایک خاص مودت قرار دے گی اور فرمائے آپ عجیب و غریب آیا تھے انَّ الَّذِينَ آمَنُوا فِي سُنَّنِوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لانے والے ہیں اور عملِ صالح کرنے والے ہیں نیکیاں بھلائیاں کرنے والے ہیں سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا رحمان ان کے لئے عن قریب ایک خاص مودت قرار دے گا قرآنِ مجید کی کوئی بھی آیت ہو اس کے معانی تہ در تہ ہوتے ہیں قرآنِ مجید معجزہ ہے زندہ معجزہ ہے باقی معجزہ ہے حیات آفری معجزہ ہے حیات بخش معجزہ ہے اس کے ابعاد ابعادِ زندگی سے کہیں زیادہ ہیں ابعادِ قرآنی ابعادِ حیات سے بھی کہیں زیادہ ہیں کلامِ خالق ہے کسی اور کا کلام نہیں ہے اور اسی لئے قرآنِ مجید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اپنے مخاطبین میں سے ہر ایک نفس کے سطحِ ذہنی پر اتر کر اس سے مخاطب ہوتا ہے ہر فرد کے قریب آ کر گفتگو کرتا ہے قرآن تو اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور یہ کلام میرا نہیں ہے حضرتِ سربرِ کائنات خطیبِ قرآن خادم النبی محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قرآن کی فضائل بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ظاہرہو انیق وباطنہو عمیق اس کا ظاہر دلکش ہے اور اس کا باطن بہت گہرا ہے اس کا ظاہر دلکش ہے جاذبِ نظر ہے اور اس کا باطن بہت گہرا ہے جاذبِ فکر ہے جاذبِ قلوب ہے جاذبِ عقول ہے قیامت تک بیدار ہونے والی ذہانتیں قرآن سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتی میں کہہ چکا ہوں یہ جملہ پھر دہرہ رہا ہوں اسی سفر میں اسی سفر میں خمسہ مجالس میں میں نے گزارش کیا تھا کہ علام آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرآن مجید ایسی نعمتِ عزمہ ہے کہ انسان اگر اپنی پوری عمر ایک سجدہِ شکر میں گزار دے تو حقِ شکر ادا نہیں ہو سکتا ایسی عظیم نعمت ہے قرآن اور قرآنِ مجید نے جو محبت اور رحمت اور مودت کا درس دیا ہے دنیا کی کسی کتاب میں ویسا محبت اور مودت اور رحمت کا درس نہیں ملتا من جملہ ان کے یہ مقام بھی ہے اب اس میں جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا ایک ظاہر ہے ظاہر یہ ہے کہ ایمان لانے والوں اور بھلائی کے کام کرنے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت خدا خود خلق فرما دیتا ہے قبر فرما رہے ہیں یہ اس کا ایک ظاہری مفہوم ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو لوگ بھلائی کے کام کرتے ہیں ان کے دلوں میں خدا خود محبت خلق فرماتا ہے دیکھیں یہ نہیں پروردگار نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ نہیں فرمایا ہے فرمایا ہے سیجعلو لہم الرحمن ودہ ان قریب پروردگار ان کے لیے ایک خاص مودت قرار دے گا اور فرمایا جعل کا کلمہ ہے یہاں پر جعل کے کلمے میں خلق اور ایجاد کے معانی بھی بھائے جاتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے حالانکہ فلسفے میں ایجاد اور جعل تکوین اور جعل خلق اور جعل میں امتیازی اور اعتباری فرق بھی ہے وہ فلسفے کی خاص دنیا ہے لیکن میں یہاں گزارش کر رہا ہوں کہ جعل کو خلق کے معنی میں خلق کو جعل کے معنی میں جعل و خلق دونوں کو ایجاد کے معنی میں ایجاد کو ان دونوں کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے استعمال وارد ہے موجود ہے تو گویا پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں خلق کروں گا یہ نہیں کہ خود بخود پیدا ہو جائے گی خود بخود تو کوئی چیز بھی نہیں پیدا ہوتی خود بخود کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی خود بخود پیدا ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم الحاد اختیار کرلیں کفر اختیار کرلیں ہم دہریت اختیار کرلیں ہم سمجھ لیں کہ زمانہ ہی خدا ہے خود بخود کارخانہ جاری ہے کائنات کا نہیں کوئی شہ یہاں خود بخود نہیں ہوتی یہ عالم اسباب ہے اور وہ مسبب الاسباب یہ کائنات عالم اسباب ہے وہ بروردگار مسبب الاسباب ہے تو وہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں ایک خاص محبت خلق کروں میں مجلوم کربلا پہ بلند کیا کرنا چاہتا ہوں میں یعنی اگر ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان لانا فعل ہمارا ہے اگر ہم عمل صالح بجا لائے ہیں تو عمل صالح بجا لانا فعل ہمارا ہے لیکن اس کے نتیجے میں مودد کا پیدا ہو جانا یہ فعل پروردگار کا ہے ہم اپنے فعل میں ناقص ہو سکتے ہیں ہم اپنے وعدے سے ہٹ سکتے ہیں ہم اپنے عہد سے ہٹ سکتے ہیں لیکن پروردگار اپنے کسی وعدے میں وعدہ خلافی نہیں فرما سکتا اس کے معنی ہے کہ جب لوگ اپنے قلوب کا جائزہ لیں اپنے سینوں کا جائزہ لیں اپنے دینوں کا جائزہ لیں اپنے ذہنوں کا جائزہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی ایمان کا چراغ روشن ہی نہیں ہوا اگر ایمان لے آتے اگر عمل صالح انجام دیتے تو پھر پروردگار کا کام یہ تھا کہ وہ مودد خلق فرما دے دنیا میں جتنے کلمہ گو ہیں جتنے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں انہیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے اگر محبت نہیں ہے آپس میں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان میں نقص ہے عطاء الہی میں نقص نہیں ہو سکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ایمانوں میں نقص ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے اور ایمان کے مراتب میں داخل ہونا تو الگ ہے ہم شاید ایمان پہلا زینہ بھی ہم تک نہیں پہنچا ہے ہم تے نہیں کر سکے ہیں یقینا آیت کے مزاج کو دیکھیں اور اس کے بعد پہلی منزل میں میں نے گزارش کی کہ جب ہم ایمان لے آئیں گے تو اس ایمان کا پہلا اثر یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار کی جانب سے ہمارے دل میں اہل ایمان کی محبت پیدا ہو اور دوسرے اہل ایمان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو ممکن نہیں ہے کہ دو افراد یا دو گروہ یا دو انجمن یا دو ہستیاں مدعی ایمان ہو اور آپس میں ان میں محبت نہ ہو کیسے ممکن ہے اس لئے کہ خود پروردگار آپ آپس میں بھی اہل ایمان میں محبت اور مودد ہونی چاہیے یہ ایک منزل ہے لیکن دوسری منزل اور بھی ہے کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم اہل ایمان اور اہل عمل صالح کے لیے ایک خاص مودد پیدا کریں گے دیکھیں اب یہاں پر ٹیکنیکل بحث عربی میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں لیکن دو تین جملے ضرور ارز کروں گا اہل فہم ہیں عرباب دانش ہیں زبان کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں عروض اور قوافی سے دست و گریبہ شخصیتیں موجود ہیں نہ وہ سرف سے آشنا لوگ موجود ہیں اس لیے یہ بات سمجھی جائے گی پہلے آیت کے کمپوزیشن اور کنسٹرکشن کو دیکھیں کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن مجید کے فقروں کی بلاغت کے پہلوں پر گفتگو کروں اس لیے کہ یہ کلام کس کا ہے پروردگار کا کلام ہے اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ معجزہ علم بھی ہے قرآن معجزہ ہدایت بھی ہے قرآن لیکن معجزہ فصاحت و بلاغت بھی ہے قرآن زیادہ تار علماء عرب نے معجزہ فصاحت و بلاغت ہی کے عنوان سے اس پہ گفتگو کی ہے اگرچہ اس کی شان اعجاز صرف فصاحت و بلاغت میں منحصر نہیں ہے لیکن اس کی کلی حیثیت اعجاز سے اس کی شان فصاحت و بلاغت منفق بھی نہیں ہے ایک وحدت ہے دیکھئے انسان کا کلام ممکن ہے کہ کوئی کہے ہاں فصیح تو ہے جملہ تو فصیح ہے مگر معنی سے خالی ہے یا یا کوئی یہ کہے کسی کے کلام کے لیے کہ ہاں بلیغ تو ہے ان کے کلام میں بلاغت تو پائی جاتی ہے لیکن فصاحت پائی نہیں جاتی یا کوئی اور کہے کہ صاحب معانی تو خوب ہے ان کے ہاں لیکن نہ فصاحت ہے زبان میں نہ بلاغت کے تقاضے پورے ہوتے ہیں یہ وہاں ہوتا ہے کہ جو عالم کسرت میں مبتلا ہو جو کسرت کا شکار ہو لیکن خالق واحد کا کلام اور وہ کلام کے جو بادے توحید لے کر آیا ہے اس میں تمام شؤون اعجاز میں ایک وحدت پیدا ہو جاتی ہے ایک شان وحدت پیدا ہو جاتی ہے ہر ہر آیت میں نشان علمی میں کمی ہوگی نشان بلاغت میں کمی ہوگی نشان فضاحت میں کمی ہوگی نشان ہدایت میں کمی ہوگی ممکن نہیں ہے کہ کمی ہو جائے تو اب میرے ساتھ چلیں دیکھیں اس آیت کو جو حضرات عربی ناہیں توجہ فرمائیں آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا صالحات سیجعلو سیجعلو اس میں سین ہے اگر سین کو ہٹا دیا جائے تو فعل مضارع بچتا ہے یجعلو یجعلو کے معنی ہے قرار دیتا ہے یا قرار دے گا استمرار کے معنی بھی ہو سکتے ہیں حال کے معنی بھی ہو سکتے ہیں استقبال کے معنی بھی ہو جعلو تو یہ فعل مضارع مخصوص ہو جاتا ہے مستقبل کے ساتھ لیکن فعل مضارع کو مستقبل سے مخصوص کرنے کے لئے دو الفاظ آتے ہیں دو حروف استعمال ہوتے ہیں دو طریقے عربی میں استعمال ہوتے ہیں ایک صرف تنہا حرف سین لائی جاتا ہے جیسے سیجعلو اور ایک سوفہ لائی جاتا ہے سوفہ یجعلو ابتدائی عربی نہو کی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیجعلو سین جہاں آئے گا مزارع کے ساتھ وہاں مستقبل قریب کے معنی ہوں گے سوفہ جہاں آئے گا وہاں مستقبل بعید کے معنی ہوں گے غور فرمایا آپ نے تو میں کہتا ہوں کہ اگر پروردگار عالم صرف یہ فرماتا کہ تو کوئی عربی گرامر میں خلل پیدا نہ ہو جاتا جملہ اپنی جگہ درست رہتا حال و استقبال دونوں شامل ہوتا لیکن پروردگار نے صرف یجعلو لہم الرحمن و دا نہیں فرمایا اچھا اگر مستقبل ہی سے مخصوص کرنا تھا تو صوف یجعلو لہم الرحمن و دا فرماتا لیکن صوف بھی نہیں کہا گیا اس لیے کہ صوف ارشاد ہوتا تو مستقبل بعید کے معنی ہوتے سیجعلو کہا گیا ہے یعنی مستقبل قریب کے معنی ہیں مستقبل قریب کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار گویا یہ اعلان فرما رہا ہے ہمارے لئے مستقبل قریب ہماری دنیا کی آئندہ کی زندگی ہے مستقبل بعید ہماری عقبہ اور آخرت کی زندگی ہے علمی بحث آگئی درمیان میں مستقبل قریب یہی دنیا کی زندگی ہے مستقبل بعید آخرت اور عقبہ کی زندگی ہے گویا اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پروردگار ایمان لانے والوں اور عمل صالح بجا لانے والوں کے درمیان اسی دنیا میں ایک خاص مودت پیدا فرمائے گا آخرت کی بحث نہیں ہو رہی ہے سای یا جعل ساو فای یا جعل نہیں کہا گیا اور فرمایا آپ نے اور جب اسی دنیا میں مودت خلق فرمانی ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں تو پھر ایک سین کی بھی کیا ضرورت تھی اس حرف تنفیذ کی بھی کیا ضرورت تھی صرف یجعل کہ دیا جاتا لیکن یجعل کہ دینے کے بعد بلا فصل نتیجہ عمل کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا لیکن پروردگار نتیجہ ایمان و عمل صالح آزمائش سے بھی گزر جائے ایسا نہ ہو کہ ہر مدعی ایمان اس نتیجے کا متمنی ہو جائے بلکہ ایمان استحکام کے درجے تک پہنچ جائے عمل صالح اعتبار کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر پروردگار اسی دنیا میں اسی دنیا میں تعمل و صبر کے بعد اسی دنیا میں ایک خاص مودد پیدا کرتا ہے میں ابھی ایک خاص مودد ترجمہ کر رہا ہوں مسلسل اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اچھا یہ جو میں نے کہا کہ اسی دنیا میں یہ سین سے جو میں نے استفادہ کیا کہ مستقبل قریب کی بات تو کہی گئی لیکن یہ مستقبل قریب اس لیے کہا گیا کہ اسی دنیا میں موت سے پہلے موت سے پہلے وجہ کیوں ارز کر رہا ہوں اس لیے کہ سیجعلوں کا فاعل جو ہے وہ کون ہے رحمان کا کلمہ استعمال ہوا پھر میں سوال دست عدب جوڑ کے سوال کرتا ہوں کہ بتائیے یہ آیت یوں بھی ہو سکتی تھی ان الذین آمن وعمل الصالحات سیجعل اللہ اللہ کا کلمہ بھی ہو سکتا تھا رحیم کا کلمہ بھی ہو سکتا تھا خود ودود کا کلمہ بھی ہو سکتا تھا پروردگار عالم کے تقریبا ننیان نوے اسماں ہیں اسماں حسنہ جو مشہور ہیں ان میں سے کوئی اور اسم گرامی یہاں پر نہیں استعمال کیا گیا رحمان کا کلمہ کیوں استعمال کیا گیا یہ معانی کم سے کم ان پر غامز نہیں ہونے چاہیے ان سے یہ معانی پوشیدہ نہیں ہونے چاہیے کہ جو بسم اللہ کے معانی سمجھ چکے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معانی جن پر آشکارہ ہو چکے ہوں ان کے لیے یہاں پر مشکل نہیں آنی چاہیے اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفسرین نے عرفہ نے میں عرفہ کے قول کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا عرفہ نے دین اسلام میں بڑی خدمت انجام دی ہیں تو عرفہ نے ایک نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جانتے ہیں نا بسم اللہ کی حقیقت آپ نہ جانیں گے ایک حدیث ہے ماثور ہے مفسرین کے درمیان مشہور ہے کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے مشہور ہے مشہور ہے اس کے بعد بھی ہے فقرہ عرفہ نے نقل فرمایا ہے ذمہ دار عرفہ نے نقل فرمایا ہے صوفیاء کرام نے نقل فرمایا ہے اس میں مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے صوفیاء کرام نے نقل فرمایا کہ جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور کوئی کہنے والا اے صاحب ہی گزرا ہے کہ جس نے کہا جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو زیر با ہے اور وہ نقطہ میں ہوں کوئی اور نہیں ہے بہرحال بہرحال یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاص قرآن ہے قرآن دونوں جہان کے لئے رہنما کتاب ہے اس دنیا کے لئے بھی آخرت کے لئے بھی قرآن میں توحید بھی ہے قرآن میں نبوت بھی ہے قرآن میں آخرت بھی ہے قرآن میں جزا اور سزا بھی ہے قرآن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی ہے بتائیے بسم اللہ میں کہاں ہے یہ تذکرہ ہے یا نہیں ہے ہے نبوت کا تذکرہ کہاں ہے ولایت کا تذکرہ کہاں ہے میں اس کروں کہ بسم اللہ میں جو درمیان میں اسم ہے اسی میں نبوت اور ولایت کی حقیقت پوشیدہ ہے اور پوری یہ کائنات موجودہ اس وقت جو موجود ہے کائنات یہ کائنات یعنی دنیا آخرت سے پہلے کی دنیا یہ دنیا اس کے متعلق عرفہ کہتے ہیں کہ یہ تجلی اسم مبارک رحمان ہے اور آخرت تجلی اسم مبارک رحیم ہے تو گویا رحمان میں دنیا کا تذکرہ آگیا رحیم میں عقوہ کا تذکرہ آگیا عزیزو سن کے جاؤ عزیزو سمجھ کے جاؤ عزیزو اپنے رب کے لطف و کرم کا اندازہ کر کے جاؤ آخرت آخرت کا تذکرہ لفظ رحیم سے وابستہ ہوا جبکہ آخرت میں جنت بھی ہے اور آخرت میں جہنم بھی ہے بھلا بتاؤ جہنم کا لفظ رحیم سے کیا تعلق ہے اگر اگر سمجھ میں آئے تو اس طالب علم کا جملہ یاد رکھنا کہ محبت اور رحمت میں ایک جمال ہوتا ہے ایک جلال ہوتا ہے بہیشت جمال رحیمیت ہے اور جہنم جلال رحیمیت ہے اب وقت نہیں ہے کہ میں اس فقرے کی خود اپنے اس طالب علم فقرے کی اور وضاحت کروں اس لئے کہ آواز آج خود بخود ساتھ نہیں دے رہی ہے طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے لیکن بہرحال کچھ دیر تک مطالب ذہن میں آ رہے ہیں گزارش کرتا جاؤں گا تو آپ نے اس مقام پر یہ سمجھا کہ رحمان اسم مبارک رحمان کی تجلی ہے یہ کائنات موجود اس آیت میں کیا آیا سیج علو لہم الرحمان و بدہ میں نعوذ باللہ قرآن مجید میں کوئی تفسیر بررائے کو راہ نہیں دے رہا ہوں میں قرآن مجید میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی یا ترمیم تجویز نہیں کر رہا ہوں میں قرآن مجید کے موجودہ مت ان کو سمجھنے کی طالب علمانہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس پروردگار عالم نے جو حرف جہاں رکھ دیا جو لفظ جہاں رکھ دیا جو اسم جہاں رکھ دیا جو فعل جہاں رکھ دیا وہ خود ایک معجزہ ہے ممکن نہیں ہے کہ اسے قیام قیامت تک کوئی چیلنج کر سکے تو آیت میں سوف یجعلو لہم الرحیم وودہ ہوتا اس لئے کہ مستقبل بعید کی بات ہوتی یا چونکہ مستقبل قریب کی بات ہے اس کائنات کی بات ہے اس لئے رحمان کا کلمہ آیا میں نے جو حرف سین سے معانی استمباد کیے ہیں اسے تقویت پہنچاتا ہے لفظ رحمان کہ جو بھی ایمان لائے گا جو بھی عمل صالح انجام دے گا قبل اس کے کہ اسے موت آئے یہی پروردگار اس کے لئے ایک خاص مودت پیدا کر دے گا اچھا یہی بات کہی گئی نہیں یہی بات کہی گئی ہے ان کے لئے پروردگار ایک خاص مودت پیدا کرے گا یہ ودہ ودن ودن یہ نکرہ ہے اب بس اس سے زیادہ بحث نہیں کروں گا اس لئے کہ یہ بالکل ٹیکنیکل عربی گرامر کی بحث ہے یہ علم معانی کی بحث ہے یہ علم بدیر کی بحث ہے کہ کہاں پر عربی زبان میں نکرہ آ کر کیا معنی دے جاتا ہے تنوین کیا معانی پیرو دیتا ہے کلمے عرب نے مطول میں مختصر معانی میں مفصل بحث موجود ہیں ادھر رجوع فرمائیں میں حوالہ دے کر آگے بڑھ رہا ہوں یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک مخصوص مودت قرار دے گا کون قرار دے گا پروردگار کس کے لئے قرار دے گا جو ایمان لانے والے حجب قرار دیا ہے ہے نا جو آیاء مودت کے نام سے معروف ہے قُل لَا سَلُكُم عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا اے ایمان لانے والو اے عجر رسالت کو مادی سکھوں میں ادا کرنے والو اے رسول کو ذرو جواہر میں تولنے کی کوشش کرنے والو سنو ہمارا رسول تم سے ذرو جواہر طلب نہیں کرتا درہم و دینار طلب نہیں کرتا مال دنیا طلب نہیں کرتا وہ لطف خدا کو عام کرنے آیا ہے تو لطف کا جواب مبدت و محبت ہوا کرتا ہے عجر میں مبدت چاہیے مبدت چاہیے ہے نا اس پر خود مفصل گفتگو کی گنجائش ہے مفصل اگرچہ بہت گفتگو ہیں ہوئی ہیں لیکن ابھی مزید گفتگو کی گنجائش ہے جب تک قرآن موجود ہے اور جب تک نسل انسانی کا سلسلہ قائم ہے قرآن مجید کی آیتیں تازہ معانی اور مزامین پیش کرتی رہیں پھر وہ جملہ وہ شعر صرف سنا کر آگے بڑھوں آج کچھ کہ پاؤں یا نہ کہ پاؤں اس لئے کہ میری کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں ولی دکنی کا وہی شعر کہ راہ مزمون تازہ بند نہیں تا قیامت کھلا ہے باب سخن ان آیتوں میں بھی تازہ معنی پیدا ہو سکتے ہیں اور موجود ہیں زندگی کہتے ہی ہے اسے کہ جہاں حرکت پائی جائے قرآن زندہ معجزہ ہے تو اس میں معانی کی سطح پر ایک تموج ہے مسلسل ایک آبشار ہے معنی کا بلکہ ایک کوسر ہے معنی کا ایک سل سبیل ہے معنی کا قرآن مجید کا ہر حرف اور ہر کلمہ اور ہر حرکت تو عزیز اب اب یہاں پر مودت واجب قرار دی گئی تو ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اس آیت پر عمل کریں اور مودت اختیار کر لیں اب جو ہے افتگو بہت طویل کرنا چاہ رہا تھا مگر آج میری طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے عجیب کیفیت ہو رہی ہے بہرحال کچھ نکات گزارش کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور وہ مودت خود اختیار کر لیں تو ایک اطاعت امر الہی ہو جائے گی امر الہی کی اطاعت ہو جائے گی اگر خود مودت اختیار کر لیں لیکن اگر خود سے مودت اختیار نہ کر پائیں توجہ ہے تو پھر احتمام الہی یہ ہے کہ اگر واقعا وہ خدا سے خدا پر عقیدے کے باب میں مخلص ہوں گے دین کو اختیار کرنے راہ میں مخلص ہوں گے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا سے چلے جائیں اور دل میں مودت کا چراغ روشن نہ ہو بس اس نقطے کو سمجھ کے اٹھیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں گزارش کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی دو آیتوں کو سامنے رکھیں ایک طرف آیے مودت ہے جس میں عجر رسالت کے طور پر مودت طلب کی گئی ہے اے حبیب آپ کہہ دی دی قرابت داروں سے مودت اور دوسری طرف یہ اعلان کیا جا رہا ہے پروردگار کی طرف سے کہ ان اللہ آمن وعمل الصالحات جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں رحمان خود ان کے لیے ایک خاص مودت قرار دے گا اس آیت کو اس آیت سے ملا کر سمجھ اس آیت کو اس آیت سے ملا کر سمجھ نے کی کوشش کریں اس لیے کہ آیتوں میں خدا کی آیتوں میں تضاد نہیں ہو سکتا تفسیر کا ایک اصول ہے القرآن یفصر بعضه بعضہ قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے تو آپ توجہ فرمائیں اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں عرفہ کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں میں تو اس وقت ان عرفہ اور صوفیاء کرام کی بعض گفتگووں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اپنے طالب علمانہ اسلوب میں کہ عزیزو پروردگار پر اگر کوئی ایمان لے آئے اور اس کے احکام کو بجال آئے عمل صالح ہو گیا پروردگار فرما رہا ہے کہ میں خود اس کے لئے مودت قرار دوں گا اور دوسرے مقام پر خود واجب قرار دیا کہ مودت اختیار کرو تو یہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ میں مودت قرار دوں گا یہ اور وہ بھی جال کے لفظ سے ہے تو گویا یہ اعلان ہو رہا یہاں کہ میں قانون یا تکوینی اعتبار سے مودت خلق کروں گا تمہارے دلوں میں میں کہتا ہوں دونوں معانی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کہ مودت اختیار کرنے کے لئے قانون بھی بنائے اور مودت کو تکوینی لحاظ خلق بھی فرمائے واضح ہے اس لیے کہ اس کی ولایت ولایت مطلقہ ہے خلق بھی وہی کرتا ہے عمر بھی وہی فرماتا ہے تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مودت قرار دوں گا تو گویا مودت اختیار کرنے کے لئے قانون بھی بناوں گا اور میں مودت خود بھی خلق کروں گا تمہارے دلوں میں شرط یہ ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو تم توحید اختیار کر چکے ہو اب اس کو ایک محسوس مثال کے ذریعے سے گزارش کرو تاکہ یہ گرامر سے بوجھل بحث اور یہ تخلیق اور تکوین اور تشریع اور ان تمام چیزوں سے ان اسطلاحوں سے بوجھل بحث ہمارے نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے خواتین کی سمجھ میں آ جائے اور ان حضرات کی سمجھ میں آ جائے کہ جو ہمارے اسلوب کلام سے اچھی طرح آشنا نہیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ بحث کیا ہے میں ایک مثال ارز کروں فرض کیجئے کہ کوئی صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار شخصیت ہو کوئی ایک صاحب حیثیت اور صاحب اقتدار شخصیت ہے اور اس شخصیت کے قریب جانا ہے نہیں ہے کہ کوئی شخص اس شخصیت کے قریب جائے اور اس کے قریب ترین جو افراد ہیں پہلے سے ان سے نواقف رہ جائے ممکن نہیں ہے کہ نواقف رہ جائے اب میں محسوس زندگی اور تجرباتی زندگی کی مثال دوں پرس کی یہ کوئی بزرگ شخصیت ہے کوئی سربراہ ملک ہے پرس کر لیجئے اور وہ کسی اپنے پرائیویٹ سفر میں کہیں چلے گئے حالانکہ آج کل تو پرائیویٹ بھی کچھ نہیں ہو پاتا ہے پرس کر لیجئے چلے گئے اور کوئی صاحب وہاں ایسے ملے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ میں کیا ہوں کسی نے سفر میں اچھا سلوک کیا کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا اور جانے پہچانے بغیر کسی شخص نے ایسا سلوک کیا کہ اس کی انسانیت پر اس کے اخلاق پر اس کے آداب پر ان کو پورا تو انہوں نے واپس آتے وقت اس شخص سے کہ دیکھئے میں واپس جا رہا ہوں اپنے وطن اب میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں اور دیکھئے آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے بے غرط سلوک کیا ہے مخلصانہ سلوک کیا ہے بے اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی یاد کرا دوں گا جب بھی کبھی آپ آئیں میرے ہاں ضرور تشریف لائیں میں ہوں گا تب بھی پذیر آئی ہوگی میں نہ ہوں گا تب بھی پذیر آئی ہوگی مثال سمجھ میں آئی یعنی اگر کوئی شخص براہ راس اس ذات سے متصل ہو جائے تو بھی وہ اپنے مخصوص افراد کا تعارف اس سے کرائے گا اور اس کا تعارف اپنے مخصوص افراد سے کرائے گا اب وہ شخص جب آئے گا ملک میں اور اور ان کے آفیس میں یا دفتر میں یا گھر پہ جائے گا اگرچہ بظاہر اجنبی ہے پہلی بار آیا ہے مگر آتے ہی گھر کے کسی فرد کا نام لے کر اگر پوچھے فلاں صاحب کہا ہیں آپ کون ہیں دربان پوچھیں گے آپ کون ہیں ان کا نام کہا سے معلوم وہ مسکرائے گا آپ انہیں بلائیے تو سہی آپ ان تک ہمارا نام تو پہنچائیے اور یہ جو صرف دربان کی حد تک ملازمت کر رہا ہے یہ در کے اندر کی خبر نہیں رکھتا تو یہ در کے اندر کی خبر نہیں رکھتا اب وہ دربان اندر گیا اس نے پرزے پہ نام دیا کہ فلاں جگہ سے فلاں صاحب آئے ہیں وہ فوراں کھڑا ہو گیا صاحب یہ کون ہے پہلی بار دیکھ رہا ہوں آپ سیکیوریٹی کے مسائل سمجھ یوں ہی نہ چلے جائیے ملاقات کے لئے وہ مسکراتے ہوئے آئے اور بغلگیر ہو گئے حالانکہ دیکھا نہیں تھا ملاقات نہیں کی تھی کیوں یہ ان دونوں کے درمیان ایک خاص مودت پیدا کی ہے ایک خاص رشتہ پیدا کر دیا ایک خاص رشتہ پیدا کر دیا اچھا تو ایک صورت یہ ہے کہ پراہ راز ذات تک متصل ہو گئے اور ایک صورت یہ کہ نہیں پہلے سے زینہ بزینہ آکے بڑھے زینہ بزینہ آکے بڑھے اور جب قریب ترین افراد تک پہنچ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص مخلص ہے تو وہ قریب ترین افراد خود اس ذات سے ملا دیں گے واضح ہے یہ دونوں مثالیں واضح ہیں لیکن ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی ذات سے قربت تام حاصل کر لے اور اس کے قریب ترین دوسرے افراد سے آشنا نہ ہو اس لئے کہ فرض کیجئے میں ایک مثال اور ارز کر دوں میں یہاں آیا ہوں آپ کا مہمان ہوں میں واپس جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے کوئی صاحب اور پہنچے ہیں جنہوں نے صرف میرا نام سن لیا ہے مجھ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور اس کے بعد وہ کسی صورت سے میرا ایڈریس حاصل کر کے پتہ حاصل کر کے گھر پہنچ جائیں میرا بچہ نکلے گا وہ کہیں گے میں فلا ملک سے مگر وہ بیٹا اندر جا کے ڈائری پر دیکھے گا کہ یہ نام ان ناموں میں شامل ہے کہ نہیں جو نام مجھے میرے بابا نے خود لکھایا ہے کہ بیٹے اس سفر میں انہوں نے میرے ساتھ مخلصانہ برتا یہ کبھی بھی آ جائیں تو پذیرائی میں کمی نہ کرنا یہ مخلص اور باوفا افراد ہیں وفادار افراد ہیں یہ صاحبان اعتماد ہیں مورد اعتماد ہیں واضح ہوئی بات یعنی اگر کوئی شخص جائے اور میرا بیٹا پہلے سے اس کے نام سے واقف نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مجھ سے قریب نہیں ہے ایک اور اسی میں شاخ در شاخ مثالیں تصور کر لیجے کہ فرض کر لیجے کہ کوئی شخص آیا اور میرے کسی دوست سے ملا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی دوست ہوں میرا دوست اس سے پوچھے گا ان کے بیٹے کتنے ہیں کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے یعنی مجھ سے دوستی کا دعویٰ کرنے والا ممکن نہیں ہے کہ میرے بیٹوں سے ناشنا رہ جائے ممکن نہیں ہے کہ میرے بیٹوں سے ناشنا رہ جائے اور اگر میرا سچا دوست ہے بچوں کو نہیں بھی دیکھا ہے فاصلے پر بھی ہے تو یہ میری ذات خود ہوگی جو بچوں کو اس سے آشنا کرا دے اس کو بچوں سے آشنا کرا دے یہ ہماری زندگی کا روزمرہ کا طریقہ ہے تجربہ ہے اب آپ ان دونوں آیتوں کو اسی پس منظر میں دیکھیں پروردگار نے ایک مرتبہ فرمایا اے رسول فرما دیجئے کہ تم عجر رسالت دینے کی کوشش کر رہے ہو عجر رسالت بس یہ ہے کہ میرے قرابتداروں سے مودت رکھو اور دوسری طرف اعلان کیا اگر کوئی شخص براہ راس اولیاء اللہ سے آشنا نہیں بھی ہے پیغمبر خدا کی عظمت کو نہیں جانتا علی مرتضی کی عظمت کو نہیں جانتا فاطمہ زہرہ کی عظمت کو نہیں جانتا حسن مشتبہ کی عظمت کو نہیں جانتا حسین کی عظمت سے واقف نہیں ہے تو اگر پروردگار پر ایمان لانے میں مخلص ہے تو ناممکن ہے کہ دنیا سے اٹھ جائے اور خدا خود اپنی تقوینی قوت سے اس کے دل میں ان اولیاء کی محبت پیدا نہ کرے یعنی ان میں ان میں ایک خاص اب جملہ مستعار لیتا ہوں یہ آیت تو نہیں پڑھی تھی یہ تفصیل میں نے بیان نہیں کی تھی مگر میں نے یہ گزارش کی تھی یہ گزارش کی تھی کہ دیکھو حضرات محمد و آل محمد میں اور اس بارگاہ قدس میں ذات باری تعالی میں ایک خاص تعلق ہے ایک خاص رشتہ ہے براہ راس خدا تک پہنچ جاؤ تو وہ محمد تک پہنچائیں گے محمد تک پہنچ جاؤ تو خدا تک پہنچائیں گے محمد تک پہنچیں جاؤں کی تھی محمد تک Why یہ وسائل معرفت باری سمجھتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ خداوند متعال کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی اگر درمیان میں مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کا قدم نہ ہو معرفت میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا آپ کہیں گے میں شرک کر رہا ہوں آپ کہیں گے میں کفر کر رہا ہوں نہیں سادہ سی بات ہے کوئی منطقی گفتگو نہیں کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں کامن سنس کو اپیل کر رہا ہوں سادہ سی گزارش کر رہا ہوں خدا عالم مطلق ہے خدا قادر مطلق ہے وہ اپنی قدرت سے ہر فرد بشر پر وحی نازل کر سکتا تھا ہر فرد بشر پر جبرائیل کو بھیج سکتا تھا لیکن اس نے عالم و قادر ہونے کے باوجود جب اپنی معرفی کے لیے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا تو ہم اس وسیلے کو نظرانداز کیسے کر سکتے ہیں ہم اس وسیلے کو نظرانداز کیسے کر سکتے ہیں ہاں شرک کی منزل وہ ہوگی جب ہم اس کے بنائے ہوئے وسیلے کو نظرانداز کر کے اپنی طرف سے وسیلے بنا لیں موسیقی ماضی ہے ماضی ہے یہ خدا کی معرفت کیلئے خدا نے خود ہی نے بھیجا کس لیے بھیجا جاؤ میری توحید سے آشنا کراؤ جاؤ میری توحید ذات سمجھاؤ توحید صفات سمجھاؤ توحید افعال سمجھاؤ توحید بندگی سمجھاؤ توحید کے تمام کے تمام مراتب پروردگار نے ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھائے تو ہم انہیں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے ان تک پہنچے ہوئے کبھی توحید حاصل نہیں ہو سکتی اور ایک جملہ عرض کروں اسی کے ساتھ ہم انہیں کیوں وسائل معرفت سمجھتے ہیں اس لیے کہ پروردگار نے اپنے تمام صفات انہیں عطا فرمائے لیکن ذرا غور کرو غور کرو عام انسانوں میں اور مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ میں ایک فرق ہے ایک تفاوت ہے کیا فرق ہے کیا تفاوت ہے عام انسانوں میں اور ان میں فرق یہ کہ ہمیں جب تھوڑی سی قدرت حاصل ہوتی ہے تو ہم اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہیں استعمال کرتے ہیں ہمیں تھوڑی سی قدرت مل جائے تھوڑی سی طاقت مل جائے تھوڑی سی طوانائی مل جائے تھوڑا سا علم مل جائے تھوڑا سا ہنر مل جائے تو ہم اپنے خواہش نفس کے مطابق استعمال کرتے ہیں خود کو پہچانوانے کے لیے خود کی معرفی کے لیے ہم دی ہوئی تمام صفتیں اسی کی ہیں مگر ہم اسے استعمال کرتے ہیں خود کو پہچانوانے کے لیے اور ان کے پاس دی ہوئی تمام صفتیں اسی کی تھیں اور انہوں نے تمام صفتوں کو استعمال کیا صرف خدا کو پہچانوانے کے لیے غور سے سن کے جاؤ کہ یہ درس توحید ہے اور یہ رسالت محب کے خصوصیات کا تذکرہ ہے اور ان کے تربیت کردہ اہل توحید کا تذکرہ ہے ان کے فضائل ہم بیان کرتے ہیں ان کے معجزات بیان کرتے ہیں ان کے کرامات بیان کرتے ہیں کیوں بیان کرتے ہیں اب اس وقت تفصیل سے کوئی ایک معجزہ بھی نہیں بیان کر سکتا لیکن تمام معجزات اور تمام فضائل صبر کرنا ضبط کرنا جملہ عرض کر رہا ہوں اور اسے محفوظ رکھنا ان کے تمام فضائل مجلس میں دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے کو ہم فضائل کہتے ہیں ایک حصے کو مسائب کہتے ہیں اس ٹرمینالوجی کی میننگ سمجھ لو اس کی دیفینیشن سمجھ لو فضائل مصطفیٰ اور فضائل اہل بیت مصطفیٰ یہ ہیں کہ ان کو جتنی صفتیں اللہ نے عطا کی تھی کوئی صفت بھی انہوں نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے ظاہر نہیں کیا جب بھی کوئی معجزہ ظاہر ہوا تو وحدانیتِ خدا کو بیان کرنے کے لیے جاؤ سیرت پڑھو جاؤ سیرت پڑھو جاؤ سوانِ عمریاں معصوموں کی پڑھو دیکھو جتنے معجزات ہیں جتنے فضائل ہیں وہ سب وہاں ظاہر ہوئے جہاں خدا کو پہچنوانا تھا سنو ضبط کر کے سننا ابھی مسائب کے باب میں قدم نہیں رکھ رہا ہوں جتنے فضائل ہیں وہ ان سب میں خدا شناسی کے سبق آئیں اور جہاں جہاں مسائب کسے کہتے ہیں جہاں جہاں موقع تھا کہ ان کی ذات کا انکار کیا گیا موقع تھا کہ یہ ان صفات کا استعمال کر کے اپنی ذات کو پہچنوائیں انہوں نے ذات کو نہ پہچنوا کر خدا کی بندگی کا طریقہ سکھایا اچھی طرح سمجھو اس کو جتنے معجزات ہیں وہ سب خدا کو پہچنوانے کے لئے اور جتنے مسائب ہیں وہ یہ بتانے کے لئے کہ دیکھو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو یہ یاد رکھو کہ خدا کی بندگی کیسے ہوتی ہے تو جب ہم فضائل سنتے ہیں تو ہمارا عقیدہ توحید والیدہ ہوتا ہے جب ہم مسائب سنتے ہیں تو ہمیں خوہ بندگی پیدا ہوتی ہے آداب بندگی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ کیسے بندگی کی جاتی ہے کن کن مواقع پر بندگی کی جاتی ہے یہ جملہ یاد رکھنا لیکن میں تکمیل بحث کے لئے ایک اشارہ کرتا چلوں ایک اشارہ کرتا چلوں کتنے صفات کتنی قوتیں کتنے ملکات خدا نے انہیں عطا کیے تم پہچان سکو یا نہ پہچان سکو لیکن تھوڑی دیر کے لئے میدان مباحلہ میں آ جاؤ مسئلہ توحید کا ہے نبوت کا مسئلہ نہیں آئے ولایت کا مسئلہ نہیں آئے توحید کا مسئلہ ہے تسلیش اور توحید کا ٹکراؤ ہے بھائی اگر عیسائی دنیا واقع مباحلہ کا ذکر نہ کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے مسلمان بھولا دیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور دیکھو کہ توحید کے باب میں جب اتمام حجت کی منزل آئی تو کون شخصیتیں آگے بڑھیں کیا شخصیتیں تھی قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے ابنانا وابناکم ونسانا ونسانا وانفوسنا وانفوسکم اگر میں اللہم صلی اللہ اگر میں پوری آیت پڑھوں تو اس آیت میں اتنے فلسفیانہ پہلوں ہیں کہ پھر میں اپنے ذہن پہ قابو نہیں رکھ سکوں تقریر طولہ نہیں ہو جائے تو بس یہ سمجھیں کہ یہ شخصیتیں گئیں میدان موبائلہ میں ابھی کچھ کہا بھی نہ تھا کچھ کہا بھی نہ تھا نہ کوئی خطبہ ارشاد فرمایا نہ اشارہ کیا بس ایک مطانت کے ساتھ میں برابر ممبروں سے جملہ کہتا ہوں اس جملے کو یاد رکھو جہاں علم ہوتا ہے وہاں چاپ قدم سے بھی علم آواز دیتا ہے وہاں راستہ چلنے کا طریقہ قدم رکھنے کا طریقہ ایک ایک نقش قدم ایک ایک صحیفہ معرفت ہو جاتا ہے مطانت سے سرکارِ رسالت ماب آگے آگے جا رہے ہیں آغوش میں حسین ہیں اور جنابِ والا ایک طرف ایک دستِ مبارک میں حضرتِ حسنِ مجتبہ کی انگوشتِ مبارک ہے پشت پر فاطمِ زہرہ سلام اللہِ علیہاں ہیں ان کی پشت پر علیِ مرتضی ہیں یہ ہیں خمسینِ جبا یہ ہیں وہ پنجتنِ پاک جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے قرآن نے تذکرہ کیا ہے یہ پنجتنِ پاک کا تصور کوئی عوامی تصور نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے عقیدت مندی میں یہ تصور پیدا کر لیا بلکہ یہ مارکہ توحید اور شرک کا مارکہ تھا یہ وہ خمسینِ جباں ہیں جنہوں نے پروردگار کی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے تب ہم انہیں پنجتنِ پاک کہتے ہیں خدا کی پاکی کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے اور کیسے کیا ہے خود ان کا وجود دلیل بن گیا گئے میدانِ مباحلہ میں اور جاتے ہی بس بیٹھنے کا انداز نصارہِ نجران نے دیکھا اور آپس میں کہنے لگے خدا کی قسم یہ نبیِ برحق ہے ہم نے یہ انداز بیٹھنے کا مباحلے میں مباحلے کے لیے بیٹھنے کا یہ انداز مباحلے میں آنے کا یہ انداز سوائے نبیِ برحق ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا بیٹھے پوچھا ان کے ساتھ کون ہے کہ کوئی غیر نہیں ہے یہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کے آئے ہیں یہ اپنی اولاد کو لے کر آئے ہیں سنو جب کوئی باطل پر ہوتا ہے تو غیروں کا سہارا لیتا ہے حق پر ہوتا ہے تو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر آتا ہے کربلا کی جنگ حق تھی یا باطل اس میں حسین کا اقدام برحق تھا یا اس میں کوئی اشتباہ ہے تو دیکھو حسین جگر کے ٹکڑوں کو لے کر آئے تھے غیروں کو لے کر نہیں آئے تھے ابھی بابِ مسائب میں قدم نہیں رکھ رہا ہوں دو تین جملے اور کہلے نہیں دیجئے اب بیٹھے تعارف ہو گیا آپس ہی میں کہا یہ گھر کے افراد ہیں غیر کوئی نہیں ہے تو معلوم ہے جملہ کیا کہا گیا یہ جملہ علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مستند تفسیروں میں لکھا ہے کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے دعا کر دیں تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اگر یہ دریا کی طرف اشارہ کر کے دعا کر دیں تو دریا اپنا رخ موڑ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر گویا قدرتِ الٰہی ان کے چہروں سے آیاں ہو رہی ہے قدرتِ خدا ان کے چہروں سے آیاں ہو رہی ہے اور فرما رہے ہیں اچھا ایسی قدرت رکھنے والوں نے خود پر جب مصیبتیں پڑی کوئی قدرت نہ دکھائی توحید کا مسئلہ جہاں آیا تو چہرے سے وہ جلال ظاہر ہوا کہ مشرق وہیں شکست کھا کر رہ گیا اور فرما رہے ہیں ایک جملہ عرض کر لینے دیجئے میدانِ مباہلہ ہو یا واقعہِ معراج دونوں میں ایک خاص بات ہے اور وہ خاص بات کیا ہے جو لوگ بلایتِ تکوینیہ کے قائل نہیں آئیں وہ سنیں اور سمجھیں معراج پر بلایا تھا پیغمبر کو اللہ نے تو زمان و مکان کے شرائط دگرگو ہو گئے تھے اور واقعہِ مباہلہ میں آنے والے گواہی دے رہے ہیں کیا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر دست دعا بلند کر دیں تو زمان و مکان کے شرائط دگرگو ہو جائیں یہ میں زمان و مکان کا فلسفہ کہاں سے لے آیا زمان و مکان کا فلسفہ اس لیے کہ دریا زمان کا استعارہ ہے پہاڑ مکان کا استعارہ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر یہ دریا کی طرف اشارہ کر دیں تو دریا اپنا رخ موڑ دیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جن میں خدا نے زمان و مکان پر تصرف کی پوری قدرت عطا کر دی اگر زمان و مکان پر قدرت رکھنے کے باوجود جب بھی انہوں نے کسی معجزے یا کرامت کا اظہار کیا تو وحدانیت کو پہچنوانے کے لیے ورنہ ایک آہ کھینچ لیتے تک کربلا میں انقلاب آ جاتا ہے ایک آہ گرم ایک نفس آتشی راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی معصوم کی بات نہیں کر رہا ہوں ہاں اب یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ لے کر بارگاہ خداوندی میں جاؤں گا امام معصوم نہیں میں کہتا ہوں عباس عباس اگر اپنی کرامت کا اظہار کرنا چاہتے اشارہ کرتے تو فرات خیمے تک آ جاتا مگر منظور اپنی کرامت کا اظہار نہ تھا منظور بندگی کے آداب سکھانا تھا دیکھو میرے اندر شجاعت بھی ہے حمد بھی ہے حاصلہ بھی ہے مگر امام معصوم کی میں اطاعت کیسے کرتا جسے میں نے خدا کی حجت تسلیم کیا ہے میں اس کے حکم کو کیسے مانتا ہوں عباس کی حکم فرستی اللہ اکبر اللہ اکبر اور عباس ہی نہیں آج آج سید سجاد کا تابوت ورامت ہوگا تابوت کے ساتھ علم بھی ہوگا بغیر علم کے تابوت نہیں ہو سکتا آگے آگے علم ہوگا پیچھے پیچھے تابوت ہوگا اسی لئے میں نے پہلے عباس کا تذکرہ کر دیا اور سید سجاد اللہ اکبر وہ سید سجاد جو معصوم ہیں حجتِ خدا ہیں اہلِ بیتِ رسول سے ہونے والے برحق امام ہیں ان میں ولایتِ تکوینیہ بھی ہے ولایتِ تشریعیہ بھی ہے روایات ہیں اہلِ بیت سے مروی عرفانِ صوفیاءِ کرام نے یہ روایتیں لکھیں کہ جب امامِ حسین کو دفن کرنے کے لیے بنی حسد کا قبیلہ آیا ہے اور حیرت میں تھا کہ حسین کو کیسے دفن کریں کہاں دفن کریں عباس کو کہاں دفن کریں اکبر کو کہاں دفن کریں قاسم کو کیسے دفن کریں تو دیکھا کوفے کی طرف سے غبار بلند ہوا کوفے کی طرف سے غبار بلند ہوا یہ چھپنے لگے ادھر ادھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آقا حسین کا دشمن آ رہا ہو لیکن آنے والا ایک لاغر سے ناقے پر ایک نحیف بیمار تھا آنے کے بعد ناقے سے اترا اور اس نے کہا کہ آو آو خوف نہ کرو آو میں تو تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں میرا نام علی ابن حسین ہے آو میرے بابا کو دفن کرنے میں میری مدد کرو عزیزو جو امام یہ کرامت رکھتا تھا اس نے کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک بظاہر تمام مسائب برداشت کیے ہاتھوں میں ہدکڑیاں پڑی رہی پاؤں میں بیڑیاں پڑی رہی گلے میں خاردار دوخ کمر میں لنگار اور مسلسل نمازیں ادا ہوتی رہی مسلسل دعائیں ہوتی رہی بددعا کہیں نہ کی سنو آج جو ملت اسلامیاں روح زمین پر موجود ہے یہ صدقہ ہے سید سجاد کی قربانیوں کا آج جو اسلام موجود ہے یہ خیرات ہے علم سید سجاد کی آج جو شریعت موجود ہے آج جہاں جو کچھ اسلام کی دولت ہے وہ سید سجاد کی ریاضت کا نتیجہ ہے یہ سید سجاد ہیں معجزہ دکھا سکتے ہیں کرامت دکھا سکتے ہیں بے اذن اللہ مگر اطاعت و بندگی کے آداب سکھا رہے ہیں کیسے نمازیں پڑھی ہیں اور سید سجاد ہی نے رہی سید سجاد کے ساتھ جو کافلہ ہے اس کافلے کی خواتین نے کیسے نمازیں پڑھی ہیں ہاں ممکن نہیں ہے کہ سید سجاد کا تذکرہ ہو اور زینب کا تذکرہ نہ ہو زینب جس نے سید سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالا زینب جس نے سید سجاد کی امامت کا اعلان کیا زینب جس نے سید سجاد کے علم کا اعلان کیا سنو سنو جی بھر کے رونا اور جی بھر کے ماتم کرنا نہ رونے میں بخل کرنا نہ ماتم میں بخل کرنا امام صادق کا ارشاد یا رکھنا فرمایا ہے جب میرے جد کا تذکرہ ہو تو پھر بلند آواز سے گریہ کیا کر ہاں سنو سینوں پہ ہاتھ پڑتے ہیں یہ فطرت انسانی ہے یہ فطرت انسانی ہے آنکھیں آسو برساتی ہیں یہ فطرت انسانی ہے یہ فطرت انسانی ہے عزیزو توجہ رکھو یہ انسانی فطرت ہے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ تذکرہ اعلان دیکھو علم کلام کے مسائل مسائل سنتے ہو نا علم کلام کے مسائل حل ہوتے چلے گئے ہیں جب گیارہ محرم کو اسیروں کا قافلہ ادھر سے لے جایا گیا جدھر شہدہ کے لاشے برہنا پڑے ہوئے تھے بے گوروں کا خان تو عزیزو آگے آگے سید سجاد تھے پیچھے پیچھے بے کجاوہ ناکوں پر بی بیاں سید سجاد کی نظر جیسے ہی پڑی بابا کا لاشا بے گوروں کا فن پڑائے شہرے کا رنگ متغیر ہوا ایک مرتبہ زینب نے پشت ناکہ سے بھتیجے کو دیکھا اور آواز دی بیٹا ارے اپنے کو سمحا لو تم امام وقت ہو سید سجاد نے جواب دیا پھوپی اممہ آپ ہی انصاف کیجئے جوان بیٹا موجود ہو اور بابا کا لاشا بے گوروں کا فن پڑا رہ جائے عزیزو یہ منظر سید سجاد کبھی نہیں بھولے زندگی بھر نہیں بھولے کب کب یاد کیا ہے میں ابھی گزارش کروں گا گلستان زہرہ کی مجلسوں میں گزارش کر چکا ہوں لیکن اب ایک منظر سنو کہ جناب زینب نے امامت کا اعلان کیا پھر علم امام کا اعلان کیا کیسے؟ کافلہ آگے بڑھا تو بی بی نے دیکھا کہ اونٹ آپس میں مسلسل کچھ باتیں کر رہے ہیں ایک ناقہ دوسرے ناقے سے کچھ کہہ رہا ہے ایک مرتبہ بی بی نے پھر کہا بیٹا سید سجاد تم ولی خدا ہو تم حجت خدا ہو تم فرزند رسول ہو تم امام ہو تم جانوروں کی زبان سمجھ سکتے ہو بتاؤ یہ ناقے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپی اممہ یہ ناقے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے ہماری پشت پر کسے بٹھایا گیا ہے ہماری پشت پر ارے رسول زادی ہوئے اہلِ بیت کے ننے لنے بچے ہیں سمل سمل کے چلنے کی شہادت کے موقع پر جب سید سجاد کی شہادت ہوئی تو پہلا موقع تو وہ ہے ہاں پھر دوھرادے نے تو یہ جملہ ایک مرتبہ جب آخری لمحات آئے سید سجاد نے اپنے بیٹے سے کہا اپنے فرزند سے کہا مجھے زمین پر لٹا دو تمام اہلِ بیت نے کہا آقا جسم ناز اکھائے زہر کا اثر پورے جسم میں سرائط کر چکا ہے زمین پر لیٹنا مناسب نہیں آئے ایک مرتبہ کہا مجھے سمجھاتے ہو مجھے بابا کا لاشا یاد آتا مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی ریٹ پر پڑا ہوا تھا بس عزیزو جب میں سر سے امامہ اتار لوں سمجھنا میرے گفتگو تمام ہو گئی مگر دو جملے سنو دو جملے سنو سنو سید سجاد نے اس دنیا فانی کو الویدہ کہا سید سجاد کا تابوت اٹھا اور مدینہ کی تاریخ میں کبھی اتنا گریہ نہ ہوا تھا یا رسول کی وفات پر ہوا تھا یا حسن و زہرہ کی وفات پر یا سید سجاد کی وفات پر یہ تاریخ کا بیان ہے یہ تاریخ کا بیان ہے سید سجاد کا جب تابوت اٹھا ہے تو مدینہ کا کوئی فرد نہ تھا جس نے جنازے میں شرکت نہ کی ہو تابوت اٹھا جنت البقیع میں لاکار حسن مظلوم و مسموم کے پہلو میں دفن کیا گیا میں نے دفن کا تذکرہ بہت سادہ طور پر کر دیا بہت سادہ طور پر کر دیا اب ایک جملہ کہوں گا آقا آقا یقیناً آپ نے مصیبتیں صحیح مگر ہم بھی آپ کی مصیبت کے مقابلے میں حسین کی مصیبت کو نہیں بھول سکتے آپ کو فوراں کفن مل گیا فوراں آپ کو قبر مل گئی مگر آپ کا بابا یقیناً تین دن تک بے کورو کفن پڑا رہا عزیزوں آخری جملہ سن لینا آخری جملہ سید سجاد کے پاس ایک ناقا تھا اور وہ ناقا ایسا تھا جس پر سید سجاد نے نجانے کتنی بار حج کے لیے سفر فرمایا تھا اور یہ ناقا اپنی جگہ بندھا ہوا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی پشت پر سوار ہونے والا کہاں لے جا کر دفن کیا گیا مگر روایت کہتی ہے جب دفن کر کے واپس آئے تو اہلِ بیت نے دیکھا ناقا اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے لوگ اس ناقے کی تلاش میں نکلے جا کر دیکھا ناقا بقی میں پہنچ چکا ہے اور سید سجاد کی قبر مبارک کے پائے تھی اپنا سار زمین پر پٹک لائے اور اپنی آواز میں کچھ کہہ رہا ہے ناقے کی آنکھوں سے آنسو جاری آئے ایک مرتبہ امامِ باقر نے ایک جملہ کہا ایک جملہ وہ جملہ سنو عزیزو امام نے فرمایا اصحاب سے کہ جانتے ہو یہ ناقا کون ہے اس ناقے پر میرے بابا نے بارہ سفر حج کیا مگر کبھی میرے بابا نے ایک مرتبہ بھی اسے تازی آنا نہیں بارا جس امام نے کبھی ناقے کو تازی آنا نہ لگایا ہو کربلا سے کوفے تک کوفے سے شام تک اس امام کو اتنے تازی آنے لگائے گئے کہ مدت العمر بازوں کا زخم نہ بھرا پشت مبارک کا زخم نہ بھرا اور ان زخموں کو یاد کر کے ہم بھی ماتم کرتے ہیں اور وہ ناقا بھی قبر مبارک پر سرما